اگر ڈیل کی باتیں ہوتی تو ہم پہ یہ فائرنگ نہ ہوتی جو اس دن میں گیا تھا اور باجوڑ میں پولیس نے مجھ پہ فائرنگ کی یا روڈ نکھ کھو دے جاتے ابھی تین ڈیلوں کے مجھ پہ ساتھیں فائی آر ہوئے ہیں کوئی ڈیل نہیں ہے خان ڈیل کرنے والا آدمی نہیں ہے ڈیل اگر ہوگی تو صرف اور صرف پاکستان کے استحقام کے لیے کوئی الیکشن پہ ڈیل نہیں ہو سکتی ہے کوئی عمران خان کے حقوق پہ ڈیل نہیں ہو سکتی ہے مائنس ون پہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی عوام کی بہتری کیلئے عوام کی اکمرانی کیلئے اگر کوئی ہمیں ہمیں ڈیل کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں ہمیں صرف اور صرف انسانوں والا جو روئیہ ہیں وہ ہمارے ساتھ برتا جائے باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے شریف صاحب بتائیے گا آج یہاں پہ بڑی شخصیت پہ شامل کروانے جا رہے ہیں ایسا جی بتائیں گے یہاں پہ کہ کون سی بڑی شخصیت آج بڑی شخصیت بھی آج ڈسکس ہوئی خان صاحب نے جو ہیں بابا انگیدہ حل کہا کہ اس دفعہ جو ہیں ہمیں بڑی شخصیت نہیں چاہیے ہمیں ہمارے ورکرز کو جو ہیں ہم نے ان سیٹوں پہ بٹھانا ہے جو ان کا حق ہیں ایک چیز اور آپ کے ساتھ فیار کروں میں نے اعلان کیا تھا نیازی صاحب جو ہیں وہ اس کی میں نے اعلان کیا تھا کہ میں الیکشن کنٹیس نہیں کروں گا اس پیسلے سے میں نے آج خان صاحب کو اگاہ کیا اس کے پیچھے مورک یہ تھا لیکن خان صاحب نے کہا کہ یہ ٹانک سے لکی مروض سے جو ہیں ہمیں بڑی شہر نہیں کریں نہیں نہیں کیسے نہیں آپ میں نے انہوں نے یہ نہیں بتایا میں آپ کو عرض کروں خان صاحب کو میں نے یہ کہا کہ میں پارٹی کے کمپین کرنا چاہتا ہوں پورے ملک میں میں کسی حل کے پر توجہ نہیں دے سکوں گا تو لہٰذا میں اور نہ میں نے منسٹر بننا ہے نہ میں نے میں نے بننا ہے نہ میری کوئی خواہش ہے نہ میں نے کوئی لیڈر بننا ہے اور خان صاحب سے میں نے یہ ان کے موجود تھے میں نے کہا جی یہ میں اس پہ بڑا ریلیو فیل کروں گا کہ آپ کا پیغام ہر جگہ پہنچاؤں لیکن نیاجی صاحب آگاہ کر دیں گے خان صاحب نے کہا ہے وہ انہیں الیکشن ضرور لڑائیں گے الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے الیکشن لڑنا ہے باقی جس طرح سے کنونشنز کی بات کی ہے تفضیلی کنونشنز بھی ہوں گے جس طرح سے پلان دیا گیا ہے مگر خان صاحب کیوں کہ ہیں تنظیمی آدمی تو تنظیمیں آن بورڈ لے کے شیرفزل مروت صاحب جائیں گے جگہ جگہ پارٹیسپیٹ کریں گے اور تنظیمیں پروپرلی انگیج کریں گے اور پنجاب بھی اسی طرح کرے گا جیسے کے پی کے نے کیا ہے اور اس کی پہلی کڑی انشاءاللہ تعالی تھرزدے کو لاہور ہائی کورٹ کا فنکشن ہے اس میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گے اور مکلا انہیں برپور ریسپشن کریں گے خان صاحب نے مجھے ادایت کی ہے کہ جمعیرات کے وقلہ جو کنونشن لاہور میں اس میں ضرور شمولیت کریں خان کے حکم کے تحت میں اس کنونشن میں شرکت کروں گا اور اگلے روز جو ہیں ہم آہ کوئٹا پہنچیں گے وہاں کوئٹا سے ارنائی تک ہماری ریلی ہوگی ارنائی سے پرشین تک ریلی ہوگی پھر پرشین میں کنونشن ہوگا اس کے بعد ضرب تک ریلی ہوگی یہی آپ کو بتانا تھا آج اس طرح ہوا کہ جب پرسیڈنگ سائفر کیس کے اندر ہو رہی تھی تو کوئی پندرہ پولیس والے آہ کالی وردیوں میں جو ان کی وردی ہے جیل والوں کی وہ جائز صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور ایک امپریشن یہ دیا کہ ہمیں سب کو وہ پریشر میں لانے کی کوشش کی گئی جس پر ہم نے برپور اعتجاج کیا اس کے علاوہ جو فیملی ہے اس کے لیے کمپارٹمنٹ انہوں نے بنائے ہیں میڈیا کو آج آپ کے اورپورٹ میلی ہوگی کہ میڈیا کو شیشوں کے پیچھے بند کر دیا گیا جہاں آواز نہیں پہنچتی خان صاحب کی انہیں بار بار میڈیا کے نمائندوں سے پوچھا حالانکہ وہ دو چاری تھے آپ میں سے تمام لوگ جو ہیں وہ باہر موجود رہے لیکن ان تک آواز نہیں پہنچی تو جس کے بعد ہم نے بار بار جب عدالت کے سامنے یہ سوال اٹھایا اور انہوں نے بجائے اس کے میڈیا کو آزاد کرتے اور انہیں ایکسیس دیتے کہ وہ آکے پروسیڈنگ کا حصہ بن سکتے انہوں نے فیملی کا جو راستہ تھا اس کو بھی مند کر دیا جس کے بعد جو ہے وہ تمام پروسیڈنگ رو گئی سب نے اعتجاج کیا اور بڑی دیر کے بعد جو ہے وہ ان کا باہر سے لوک کھولا گیا تو اس قسم کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ صرف اس لیے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں تنگ کیا جائے پروسیڈنگ کے دوران تنگ کیا جائے اور کسی بھی طرح سے خان صاحب کو ان تمام مقدمات کا پریشر دے کر ان کو اپنے ایجنڈا کے اوپر منوایا جائے کیونکہ ناممکن ہے ایک اور بات میں آپ کو آگاہ کر دوں ہماری شکاگو کی تنظیم نے اعلان کیا تھا کہ چیف آف آرمی سلاف شکاگو جا رہے تھے اور اس کی احمد پہ پروٹیس ریکارڈ کیا جائے گا جس پہ انہوں نے مجھ سے رجوع کیا خان صاحب کے نوٹس میں لایا اور انہوں نے اور سیس پاکستانیس کے لیے یہ انسٹرکشن دی ہیں کہ جب بھی کوئی اسی طرح کسی بھی آفیسر کا کوئی دورہ ہوگا اس سے ملکی بدنامی ہوگی ہے اور ایسے کسی قسم کے احتجاج سے پرہیس کرے ہیں مرحب صاحب آپ پنجاب میں جا رہے ہیں وہاں پر کنونسیب بقیرہ بھی کرنے کے لیے جا رہے ہیں پنجاب میں آپ کے سامنے ہے سنم جوید دونوں اور کئی اور اس طرح کے سپورٹرز ہیں وہاں پر کرفتار ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اس سارے پناظر کو دیکھ کر دوبارہ سے اس طرح کرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں کیا آپ نے کوئی قانونی غایہ ملک کیا اس حالے سے؟ جی پنجاب میں ہم جا رہے ہیں ہمیں چونکہ وکیل ہوں مجھے تمام چیزوں کا علم ہے کہ وہ کیا کیا آتکنڈے استعمال کریں گے آہ اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن چونکہ ان کے خلاف جو میرے خلاف زیادہ زیادہ یہ کیسیز بنائیں گے ایک سو چھوالیس کی خلاف فرضی روڈ بلاکیٹ کی آنسو گیس یا کوئی کار سرکار میں مداخلت کی تو وہ پرچے جو ہیں وہ ہم بگتنے کیلئے تیار ہیں کوئی اور بھی اگر یہ دبعہ ڈالنا چاہیں بغاوت کا جو عموماً میرے خلاف ڈال رہے ہیں اس کو بھی خوشحامدید کہتے ہیں میں عدالتوں سے بھی رجوع کروں گا بیق وقت جہاں جہاں بھی جاؤں گا اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک دفعہ پھر کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو عجید پورا من ہے ہم کسی سے لڑنے نہیں جا رہے ہیں اپنا پیغام پارٹی کا جو ہیں وہ ورکر کے ذریعے پاکستانیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اس پہ کسی کو برا فروختہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے الیکشن کمیشن نے اس پہ لیٹر جاری کیا ہوا ہے سپیریئر کورٹ نے بار بار ادائیات دی ہوئی ہیں لہذا ہمیں توقع ہیں کہ ہمارے ساتھ انسانوں والا رویہ بڑھتا جائے گا لیکن اگر وہ ظلم کرتے ہیں کیپی میں بھی ہو رہے تو ہم ظلم کے آگے سرنبو نہیں ہوں گے